بیٹھانے میں تو بڑا آسان طریقہ ہے بیٹھانے میں تصم خدا کی اُس سے بڑا طریقہ ہے اس لئے آپ بیٹھ پہ یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ تم بارک بات پر شکر کرتا ہوں رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں پندھلے درو دے پاک سرکار آ رہے ہیں ہی ہے انوار چھا رہے ہیں انجن بولتا ہے تو مجمع آگے بڑھتا ہے شکریہ ججا بس آپ اپنی جگہ سے دعا دیتے یہی کافی ہے دس بیس روپیہ ملے یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے مجمع اپنی جگہ پہ اگر اللہ کا نام لے تو خدا اپنی رحمت کی اس قدر برسات فرمائے گا کہ آپ بھی نہ ہوگے آپ کے خاندان میں جو گزر چکے ہیں قبرستان میں ان کی بھی رحمت فرائے گی رحمت برس رہی ہے انوار چھا رہے ہیں پندھلو درو دے پاک سرکار آ رہے ہیں مطلب میرا پڑھ دے ہو گیا آپ ذرا مقتہ رہا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں چار ایسے جمانوں کی مجھے تلاش آئے تو یہ احساس کرنا کہ جمان اکتر ہم وہی ہیں ہم وہی ہیں جن کے اندر بائیس ہزار کا دشکر کی بھلے طاقت نہ ہو مگر بہتر جا بازوں کا عظیم صدقہ مجھ کو ملا ہے اگر شر سمجھ میں آ جائے گا تو چار مجمع کھڑا ہو کر ذرا مجمع میں ایک جا فیجانی کی روح بھوک دے طاقت اور جوزبے کی حوصلے کا ایک عظیم راستہ دے دے سمجھ میں آئے گا تو ذرا نالا غلام کر دیجئے گا مجمع میرا جوان ہو جائے گا کہ رحمت مرس رہی ہے انوار تھا رہے ہیں پہلو بھروت پاک سرسار رہے ہیں ہش میدان حشر میں عیکاش حسین آ کے کہہ دیں جنت میں آؤ لوگو نانا بولا رہے ہیں جنت میں آؤ لوگو نانا بولا رہے ہیں اس میں کوئی احسان نہیں ہے جو ایمام حسین کا دیوانا ہو کھڑا ہو کر نارا بلن کر دے ذرا جواب دیجئے ذرا صور سے یہ نانا لگا کر ثابت کر دیا میرے بھائی نے کہ ہم بھی جوان بزمہ بھی جوان بزمہ بھی جوان اور آنے والا ہمارا بھی تھا یک بھی جوان ہندو کہیں کہیں نہ مسلمان کہیں کہیں دونوں یہی رہیں گے دونوں یہی کہیں یہی شیر ہم بہترم پاکی والے بیجاک جی کا نام کیا تھا جی بھول گیا میں میدھے سنگھ جی کے سامنے پڑھا تھا لہراتے ہوئے ایک ہزار کا نوٹ پھیکا تھا آپ گیرینات سنگھ کے بارگاہ میں ڈال رہے ہیں دیکھتے ہیں شیر ڈالنے کے بعد کتنا مال آتا ہے پاہ ہندو کہیں کہیں نہ مسلمان کہیں کہیں دونوں یہی رہیں گے دونوں یہی کہیں تو گیرینات سنگھ نے دونوں کہ کہا جمال اختر ہم اس دیش میں رہتے ہیں جہاں رات میں بارات آنے والے لوگ سوتے ہیں تو چپل پکڑ کے جو رات میں بارات میں چپل نہیں چھوڑ سکتا وہ بھارت کا کشمیر کیسے چھوڑ سکتا ہے اب جب بات آگئے تو انہوں نے یہ کہا ہم ترشون والے ہیں تم قرآن والے ہیں ذرا بولو 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 میں آپ کے مقدس قرآن کی بات پر انترا طلب کے بولو ارے ذرا جھون کے بولو مو کا تعلیٰ کھولو محمل میں رد کھولو اما کشنا بولو یہ ترشون والے ہیں ہم قرآن والے ہیں شہر سنیے گا اگر ہندو بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے سمجھ میں آئے گا تو تعلیمت بجائیے گا وہیں سے خالی مسکرہ دیجئے گا اس لئے کہ ہمارے اس منصر تعلیم بجانا بجانا حرام ہے لیکن انقلاب انقلاب کی صورت جو ہماری گرناس سنچے نہیں دیا ہے بس زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جلسہ ہمارا تو ان کو آنے کی کیا دورت تھی مگر یہاں کر ثابت نے دیا جمال اختر نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر جھگڑے کو مٹی میں داب دینا ہے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے جو میں نے کہا تھا اگر ہوگا تو ٹھیک ورنہ ہم جیب میں ڈال رہے ہیں صبح میں گین لیں گے نئی صدی کو نیا انقلاب دینا ہے ہر ایک کلاب کو مٹی میں داب دینا ہے اب وہ مسئلہ سن لو اگر آپ دیشواسی ہندوستان سے پریم کرتے ہو تو انشاءاللہ محبت کا ماحول بنے گا یہ ترسول والے ہیں ہم قرآن والے ہیں مگر دشمن کے خاطر صرف ہندوستان والے ہیں مگر دشمن کے خاطر صرف ہندوستان والے ہیں حضرات میں نے آپ کے ریلیت کرنے کے لیے مجمع تھوڑا سا تیزی کے طرف لانے کے لیے یہ جو چار جملے بول دیا میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو گئی ہوگی مگر وہ چار بھائی کو تو تکلیف دینے کے لیے ہم اقدم تیار ہیں جو ابھی تک کھڑا ہے اپنی زید پہ آنا ہے یہ ڈال کے باہر پڑا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے لیکن بیٹھ جا لال بہت بہت دعائیں ملے گی میں چاہتا ہوں دوستو محل بڑا چاہے رات کے سوا دس بج گئے ہیں بلا تاخیب آپ بلکل تیار ہیں اس کے رسول میں سرشار ہیں مٹر سائیکل آ رہی ہے کوئی ہندوستان کا بہت بڑا فلائٹ نہیں ہے ٹیمچن کائے لے رہے ہیں آپ میرے طرف دیکھئے ارے جلانی سرکار آ گئے ماشاءاللہ آستانہ آلیہ قادریہ خان کا ہے سیدنا پاک کا ایک عظیم بزرگ کا ایک عظیم چراغ لال کی شکل میں آپ نے لال بہت دیکھے ہوں گے مگر یہ لال کی طرح کوئی لال نہیں دیکھا ہوگا اس لیے کہ یہ دنیا دار کے لال نہیں یہ احمد مختار کا لال آ رہا ہے آئیے سرکار جلانی سرکار کے عظیم بارگاہ میں محبت کا استقبال کیجئے ایک بہت پورا مطلب ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہمِ شنت فیضانِ امتر شریف خانقہِ سیدنا امتر شریف نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ حضور امتر شریف فیضانِ حضور سیدنا پاکن شریف فیضانِ حضور امامِ نیل جیلانی سرکار میں گزارش کروں گا کہ بلا تاخی اس وقت شاعرِ آزمِ ہندوستان نازشِ بزمِ ترنمن چونکہ مجمع جمعان ہے مافی چاہتے ہوئے کسی اور شاعر کے بغیر بلا تاخی تارک ہم ہندوستان کی اس لہجے سے ملکات کراتے ہیں جو چھتیس گل کی زمین سے چل کر آپ کے دیارِ محبت میں حاضر آیا ہے مگر چھتیس گل سے آنے میں بہت وقت لگتا ہے بیچ میں ایک لہجہ ہے جل کی دری کرڑی کرانے والا ہے شاعرِ آزمِ ہندوستان جو پتیس برسوں سے نہیں بلکہ زندگی کا اکثر حصہ ناتِ نبی میں گزارا ہے میں وہ ناتِ نبی کے حوالے سے جنابِ محترم غلام نبی کو آواز دے رہا ہوں کہ ایک بھولت کلام کے لیے آپ کی بیچ حاضر آئیں گے پھر جلسہ انشاءاللہ شباب کے اور ہو جائے گا حضرتِ خرشد چنہاں ہوں گے نصیم سے ہر غیابی ہوں گے جیلانے سرکار دیں گے جمال افتر کی چھوٹی مٹی نظامت ہوگی ہاتھ اٹھا لیجے بلا تاخیر حضرت کے استقبال کیجئے نعرہِ تقبیل ہم دھیرے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو دھیرے بولیے کوئی سن لے گا اور جان جائے گا کہ رمکنڈا میں جلسہ ہو رہا ہے تو کیا بولے گا جی دھیر دھیرے بولیے دھیر دھیرے نعرہِ تقبیل آئی سٹیج والے کی طرف دیکھئے گا ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو ہی آنکھ ہیں آپ کو ہم دیکھتے ہیں آپ ان بزرگوں کو دیکھئے نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالہ مصرحِ عالی حضرت حضور امامِ ملت فائزانِ انفر شریف حضرتِ غلام نبی کو اس نصروں کے ساتھ آواز دیتے ہیں کہ یو ہی نہیں جنت میں میرا نام لکھا ہے میرے جنیبِ نبی کا غلام لکھا ہے میرا کلم بھی سرِ حضرتِ اللہ مولا میرا کلم بھی نبی پر سلام لکھا ہے موسیقی